السلام علیکم ایرے وان ویلکم تو یور اون چینل سپائسز آف لائف ان کینیڈا کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو جی یہ آج کی لذیذ یامی دش ہے میرے بیٹے کی سالگیرہ کے لیے میرے بیٹے کی آج سالگیرہ ہے اللہ اس کو دھیروں خوشیاں دے صحت دے ایمان والی لمبی زندگی دے اپنی عبض و امان میں رکھے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو جی آج ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں باہر صبح صویرے کیونکہ اس کی بھی آج فرائیڈے کے دن کوئی کلاس نہیں ہوتی اور میں بھی فری تھی اور اس کے لیے سب سے اچھا گفٹ ہوتا ہے کہ میں اسے لے کے باہر نکلوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہیں بڑا ہوا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ فالتو گھومنے پھرنے کی بیماری اس کو نہیں پائی جاتی اس لیے اس کو یہ تھا کہ میں اسے لے جاؤں تو گاڑی ہم نے پہلے سے آن کر کے چھوڑ دی کیونکہ ٹھنڈ تھی مائنس ٹوئنٹی ایٹ تھا آج تو میں نے سوچا چھوٹے بیٹے کو سکول بھی آج خودی ڈروپ کر دوں اس کی بس کینسل کرا دی اور اس کو سکول ڈروپ کر کے ہم دونوں ماں بیٹا زرہ گھوم پھر لیں تو آج آپ کو دکھائی دیں گے ہر طرف گارویج بینز کیونکہ آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کو گارویج دے ہوتا ہے بلو گرین بلاک سب دکھائی دیں گے ہر قسم کے گارویج کیلئے الگ الگ باکسز ہمارا گھر ہے جی ہل پہ اور یہ جو وائٹ آپ کو زمین کا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے اسے اگر آپ سردیوں میں سیل کریں تو زمین کا ٹکڑا ہے گرمیوں میں کوئی آئے تو یہ لیک ہے تو یہ بہت خوبصورت ویو آتا ہے لیکن میں اتنی دور سے آپ کو وہ ویو نہیں دکھا سکتی اوپر ہمارے گھر کے پاس جو دکھائی دیتا ہے بہت حسین لگتا ہے اور یہ ہر قسمت سوچئے گا کہ میں ڈرائیف کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں no this track driving پہ بھی ٹکٹ ہے یہاں اور ویسے بھی ٹکٹ نہ بھی ہو تو بھی this is not safe تو ویڈیو بنانے کا کام سر انجام دیا آج میرے بیٹے نے اللہ اس کو خوش رکھے اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں کروں گی ڈرائیف آپ کو جہاں جانا ہے میں لے جاؤں گی لیکن آپ بنائیں گے میرے لئے ویڈیو تو مارننگ کے وقت تھوڑا تھوڑا سا ٹرافک ہوتا ہے سکول بسز ہوتی ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں اب آج کل کام بھی کیونکہ آفیسز زیادہ تر بند ہیں لوگ بھروں سے کام کر رہے ہیں کافی سارے سٹورز بند ہیں کافی چیزیں بند ہیں 9th February تک ہمارا لوکڈاون ہے اور ہوفیلی کھل جائے گا اس کے بعد اگر کیسز کنٹرول میں نہ آئے تو شاید ایکسٹینٹ ہو جائے اللہ کرے کہ بس جلدی یہ کووڈ سے ہم سب کی جان چھٹ جائے اور ہم جیسے پہلے آرام سے گھوم پھر لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اب تو میرا حیال ہے کہ ہر ہر سانس کے ساتھ چھٹ کر ادا کیا جائے گا اللہ کا تو میرے بیٹے کا سکول کوئی اتنا دور نہیں ہے گھر سے 6 to 7 منٹس ڈرائیو ہے اس لئے ہم جلدی ہی آگئے تھے ہم نے تھوڑا ویٹ کیا تھا کہ بسز ٹن ہو جائیں تو پھر آرام سے دکھ لیں اس لئے ہم اتنا کوئی فسے نہیں ٹرافیک میں یہ آگیا جی سکول سکول میں ٹرافیک تھا کاریاں ایک طرف سے انٹر ہوں گی اور دوسری سائٹ سے نکلیں گی یہی رول ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے ٹرافیک جام نہیں ہوتا یہ سکول کی بلڈنگ ہے جی اور یہ اس لئے ایسی ہے تاکہ سردیوں میں بلڈنگ ہے تو آرام سے گرم رہ سکے اور گرمیوں میں یہ لوگ ائر کنڈیشنز آن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اسی قسم کی بلڈنگز ہی سوٹ کرتی ہیں تو ہم نے کر دیا تھا ڈراپ جی اب ہمیں لیفٹ رنڈ لینے کی اس وقت یہاں سے پرمیشن نہیں تھی ویسے بھی ہم نے لیفٹ نہیں جانا تھا کیونکہ ابھی ہمیں تھوڑی سی گروسری کرنی تھی لازانیا کے لئے اور ظاہر ہے کیک لینا تھا مست صبح کا ٹائم تھا تو اتنا کوئی خاص رش نہیں تھا یہاں پہ ان کے بیکری کا سیکشن کافی بڑا ہے لیکن کیک کی ویرائیٹی کوئی خاص نہیں ہوتی اس لیے یہاں سے مجھے کیک نہیں پک کرنا تھا مجھے اس کے لئے دوسری جگہ جانا تھا تو یہاں سے بس ہم نے لازانیا کی چیزیں ہی لینی تھی کیونکہ لازانیا واحد ایسی چیز ہے کہ جتنی آپ ویجیٹیبلز ڈال لیں مچے کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کیک کین کا بہت چھوٹا سیکشن ہے اتنی خاص ویرائیٹی نہیں ہے تو میرے بیٹے نے اپنے لئے جو چیزیں لینی تھی وہ لینے چلا گیا میں نے آرام سے اپنی ویجیٹیبلز کیونکہ لازانیا ہے تو اس میں پیل پیپر سپینیچ کیابیج یہ چیزیں آرام سے مکس ہوتی ہیں اور مچے لازانیا کے چکر میں کھا لیتے ہیں پھر چلے گئے ہم دوسرے سٹور پہ جہاں سے ہم نے کیک پک کرنا تھا وہ بھی قریب ہی تھا یہ دیکھیں جی کارڈز اس طرح ہینڈل ساف کر کے یہ لوگ سنیٹائزر سے اور ہمارے حوالے کر دیتے ماسک کے بغیر کوئی دلاؤ نہیں ہے اور یہ دیکھیں جن کی کیکس کی ورائیٹی میں تو فروزن جیس کیک لینے گئی تھی لیکن جب فریش کیکس پہ نظر پڑی تو فروزن لینے کا دل نہیں چاہا اور یہاں سے بھی سیلیکٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن لینا تو ایک ہی تھا تو فائنیلی وہ ایک ہم نے سیلیکٹ کیا اور آگئے گھر تو یہ ہے ہمارا برٹے کیک دلیشیس چوکلیٹ سروبری پوسٹن کریم یہ تھا آج کا ولوگ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی گھروں میں رہیں سیف رہیں اپنا خیال رکھیں موسیقی